پھر پہلے میں بھائی جیل میں ترکی سے آپ اجم بات کرنے والا ہے فروم فلوڈ ٹو انڈیڈ ایفٹی ایم جی کے بارے میں اس کے کیا خیدہ کیا نقصہ نشنمہ پروی جانے والے دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پرونکوٹائیٹیز ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو اس تھما ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سانس لینے میں دکت ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سانس کی نلی میں انفلیمنٹوری ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سیو پیڈی ہو جانا سیو پیڈی میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو برونکوٹائیٹ کو پیشش کر کے ایک بیماری ہے جس میں ہماری جو سانس کی نلی ہے اس کے جو مشلس ہے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں جسے کی پیشنٹ سانس نہیں لے پاتا یہ ہے جو کنڈیشن ہے یہ ہے آپ کو کئی بار ایلرجی استثیت ہونے کے کارن یا کی شائیڈ ایفیکٹ میڈیشین ہونے کے کارن بھی دیکھا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کو شائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے کسی میڈیشین سے اور پھر سانس لینے میں کچھ دکت ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائیڈ ایفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشینٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد دوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کرے کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں دوستو اس کے لئے آپ کو کیپسول کو پیکنگ سے بہا نکالے اور جو روٹا ہیلر ہے اس طرح کی کچھ انیہ مسین ہے اسے اوپر سے کھول دے جس سے اندر جو کیپسول ہولڈ کرنے کی جنگیں دے رکھی ہے اس میں کیپسول کو فٹ کرے اب واپس سے آپ کو اوپر سے مشین کو اس میں کیپسول کو فٹ کر دے اب واپس سے آپ کو اس مسین کو پھر اسی طریقے سے فٹ کر دینا ہے اب اس کے اندر کیپسول آ گیا ہے اب آپ اس کے اوپر لے والے پارٹ کو گھمائیں تو آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ وہ پارٹ اس کیپسول پر ٹچ ہو جائے گا اور وہ فوٹ کر اندر پاودر بن جائے گا اور پھر مریج کو اپنی سانس کی سائطہ سے اس کو اندر کھینچنا ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ کام جروری کرنا ہے جو فیفڈوں میں سانس ہے اس کو بہار نکالے اس کے بعد میں اس مسین کے اگلے پارٹ کو دانتوں کے بیچ میں رکھے اور ہوٹ سے ہولڈ کر لے یعنی کی ہوٹ سے اس کو چھپا لے اور پھر آپ کو پوری ماترہ اپنے اندر فیفڈوں میں کھیچ لے پھر اپنی سانس کو پانس سے دس جتنا ہو سکے اپنی سانس کو روکے جس سے کی وہ پوڈر اندر لنگس تک پہنچ کر فائدہ کر سکے یعنی کی اچھی طریقے سے وہ اپنا کام کر سکے ورک کر سکے اور آپ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو کمفیٹیبل ابزورب کر سکے جب آپ اس کو دوسری بار لوگے تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے کھالی کر کے پھر آپ اس میں کیپسول ڈار کر لے سکتے ہو دوستو آپ کو یہ بات وسیس روپ سے دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ اس کو لو تو ایک بار اچھی طریقے سے کلہ کر لو جس سے کہ آپ کو اندر کچھ بعد میں کچھ دکت نہ ہو اور جب آپ اس کو یوج کر چکو تو آپ کو یہ روٹا ہیلر جو مسین ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوئے اور پھر دوسری بار یوج کر سکے اس سے کیا ہوتا ہے جو اس پر انفیکسن انفیکسن لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا